بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والے کو میرا سلام میں ہوں ران عظیم اور بڑی اہم ترین آج کی دور بیٹ ہے سب سے پہلے الیکشن کمیشن نے ایک پنٹیشن ظاہر کر دی ہے درحاظ دے دی ہے کہ سپریم کو چار اپرل کا اپنا حکم ناما واپس لے اور چار ماہ الیکشن کے لیے مزید دے بڑی بات ہے کہ الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن جو خود مختار ازاد ادارہ ہے وہ حکومت کی زبان حکومت کی بولنگ کس طرح بہو رہے ہیں اس کی حقیقت آپ کو بتائیں گے دوسرا پی ٹی آئی نے آج مذاکرات کے حوالے سے اپنی مکمل رپورٹ سپریم کوٹ میں جمع کروا دی ہے رپورٹ میں کیا ہے یہ آپ کو بتائیں گے کیا الیکشن ہوں گے یا نہیں کیا الیکشن روگنا ممکن ہے یہ آپ کو بتائیں گے اور نواز شریف کی ایک خواہش کیا تھی دشتہ رات نواز شریف نے فون پر کیا خواہش کا اصخار کیا ان خبروں پر آپ بات کریں سب سے پہلے بات کرتے ہیں الیکشن کمیشن کی الیکشن کمیشن نے باقاعدہ پنیشن دائر کر دی کہ جناب سپریم کورٹ چار تاریخ کے اپنے حکم کو واپس لے اور چودہ مئی کو کسی صورت الیکشن نہیں ہو سکتا یاد کریں میں نے اپنے کئی وی لوگز میں آج سے پندرہ دن پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ چودہ مئی کو لیکشن نہیں ہوں گے مجھے علم تھا بہت سے لوگ کہتے تھے آپ کو کس نہ پتا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے میں اس وقت بھی کہتا تھا وقت کا انتظار کریں جب وقت آئے گا آپ کو پتا چل جائے گا جو بات میں نے کہی ہے وہ سچ ہے اور اسی طرح ہوا ہے کہ چودہ مئی کو لیکشن نہیں ہو رہے الیکشن کمیشن آج سے آٹھ دن پہلے ہی میں آپ کو یہ سخ سے کہہ رہا ہوں عید سے بلکہ آپ کیا سمجھ سکتے ہیں عید سے دو دن پہلے ہی الیکشن کمیشن نے پا کہتا آپ نے اپنے تمام عملے کو یہ ہدایت کر دی تھی کہ الیکشن کے حوالے سے تمام انتظامات کو روک دیا جائے ایسے جیسے الیکشن کمیشن کو علم تھا کہ انہیں فنڈ نہیں ملے گا اور میں آپ کو یہ بھی آج انکشاف کر دیتا ہوں خبر دے دیتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اس بات کا علم تھا الیکشن کمیشن کے علم میں یہ بات تھی الیکشن کمیشن اس مشاورت میں شامل تھا جس مشاورت میں یہ ایک فیصلہ ہوا تھا کہ الیکشن کمیشن کو پیسے جاری نہیں کیا جائیں گے بیلٹ پیپر کے چھپوائی نہیں ہوگی ووٹر لسٹوں کی چھپوائی نہیں ہوگی اور اس طرح چودہ تاریخ کو الیکشن نہیں ہوگی یہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ میں ساتھ وفاقی وزراء اور الیکشن کمیشن کا اہم ترین عملہ موجود تھا اس سارے واقعات اس ساری حقیقت کے بعد الیکشن کمیشن نے پوری ایک گیم کھیلی اور سپریم کورٹ کو بھی نراز نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن اب سپریم کورٹ میں جو پیٹیشن تیار کر کے دائر کی گئی ہے اس پیٹیشن کا لبو لباب دیکھیں اس کا لہجہ دیکھیں اس کے نقاط دیکھیں تو آپ کو علم ہو جائے گا کہ وہ ساری پیٹیشن حکومت کی طرف سے تیار کروا کے وہاں پر بیجی گئی ہے میں خبر آپ کو دے دوں میں نے یہ تو آپ کو بتا دیا کہ الیکشن کمیشن کی ملاقاتیں الیکشن کمیشن کی ساری صورتحال آپ کو یہ خبر دے دوں الیکشن کمیشن اس پیٹیشن کے بعد خود فس کیا ہے الیکشن کمیشن پر تلوار لٹکنا شروع ہو گئی ہے اس سے بہلے یہ تلوار کچھ حکومتی زمداران پر کچھ اہم ترین بیوروکریسی پر لٹکنی تھی لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے اس پیٹیشن کے دائر کرنے کے بعد ایک چیز تو واضح ہوگی کہ الیکشن کمیشن ون سیڈیڈ فیصلہ کر رہا ہے الیکشن کمیشن ون سیڈیڈ کھیل رہا ہے الیکشن کمیشن ایک پلاننگ کے تحت یہ سارا کچھ کر رہا ہے تو اس سے تو بڑی چیزیں کلیر ہو گئی ہیں کہ اب الیکشن کمیشن ایک ایسے چال میں بھسنے جا رہا ہے جس چال سے اب الیکشن کمیشن کسی صورت نہیں نکل سکے گا یہ ثابت ہو گیا ہے میں آپ کو یہ خبر دے دوں تحریک انصاف کو ایسے اہم ترین ثبوت مل گئے ہیں جن اہم ترین ثبوت کی بنا پر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اور حکومت کی کہا کہا پر کیا کیا ملی بغت ہے کہا کہا پر کیا کیا دو نمبری ہوئی کہا کہا پر کیا کیا کھیل کھیلا کیا کہا کہا پر کس کے ساتھ کیا 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 میرے پاس برے اہم ذرائع سے بہت سی اہم خبریں جن میں کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ الیکشن کمیشن کے خلاف ایک بڑا اہم ترین ثبوت ایک سے زائد ثبوت پی ٹی آئی کے پاس آ چکے ہیں جو کسی وقت بھی پی ٹی آئی عدالت میں پیش کر دے گی دوسرا آج پی ٹی آئی نے بھی اپنی ایک رپورٹ جمع کر دی ہے جس میں حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے تمام تفصیلات شامل ہیں کہ کس طرح پی ٹی آئی نے لچک کا مظہرہ کیا ایک ہی وقت میں الیکشن کرانے کے حوالے سے کون کونسی چیز پیش کی اور پھر حکومت کی طرف سے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کھیل کھیلا گیا حکومت کی طرف سے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا معاملات کیے گئے حکومت جان بوجھ کر کس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ ایک سیاسی مذاہ کر رہی تھی کس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ ایک سیاسی کھیل کھیل رہی تھی اس رپورٹ میں چار نکات پر بات کی گئی ہے خبر دے رہا ہوں آپ کو چار نکات پر بات کی گئی پہلا کہ پہلے دن مذاکرات کے رون میں کیا بات ہوئی دوسرے دن مذاکرات کے رون میں کیا ہوئی تیسرے دن کیا ہوئی تیسرے دن دو جو راؤنڈ ہوئے ان میں کیا کیا بات ہوئی یہ بات تو سب کے سامنے آگئی کہ حکومت سٹیمبر میں پی ٹی آئی جولائی اور اگسٹ میں الیکشن کروانے کی حق میں تھی لیکن حکومت کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے انہیں کہا کہ آئینی طور پر جن نگران سیٹ اپ کا وجود ختم ہوتا ہے آئینی طور پر جو نگران حکومتیں ختم ہوتی ہیں آپ ان کو ختم کریں لیکن حکومت بازیت تھی کہ ان کو ختم نہیں کیا جائے گا دوسرا منصوانہ الیکشن کے لیے غیر جانب دارانہ بلکل الیکشن کمیشن ہونا چاہیے حکومت اس پر بھی تیار نہیں تھی اور چوتھا بجٹ بجٹ پیش کرنے کے والے سے کہ بجٹ آپ مئی میں بیش کر لیں بجٹ پیش کرنے کے بعد ہم اس کی منظوری بھی کرا لیتے ہیں آئینی طور پر آگے ٹائم لے جانے کے لیے سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن حکومت بازیت تھی کہ کوئی آئینی کام نہیں کرنا ایسا کام کرنا جس سے سپریم کورٹ کی سپریم کورٹ کے حکامات کی خلاف ورزی ہو اور سپریم کورٹ مجبور ہو جائے کہ جو انہوں نے حکم دیا ہے وہ واپس لیا جائے اس ساری رپورٹ کے اندر کی بات آپ کو اتارو جو جمع کروا دی گئی اب آپ کو ایک اور خبر دے دوں بری خبر ہے اہم ترین خبر ہے اس رپورٹ کے بعد اس سارے معاملے کے بعد ہر صورت میں بری تلوار چلنے والی ہے اس سارے معاملے کے بعد بری تلوار نہلی کی تلوار توہین عدالت کی تلوار الیکشن کمیشن سے لے کر وزارت حزانہ وزارت قانون سے لے کر دیگر محک بارمار ایک بری تلوار چلنے والی ہے لیکن دوسری طرح حکومت بھی اپنی تیاری کر چکی ہے وہ تلوار کے مقابلے میں کلہارہ چلانے کی تیاری میں ہے وہ حکومت کسی طور پر سپریم کورٹ کے حکم ماننے کے لئے تیار نہیں ہے بلکہ سپریم کورٹ پر ایک بڑا خملہ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے چوتھی حبر آپ کو دو مذاکرات کے دوران چار ٹیلی فون سکال میں نے اپنے وی لاؤگ میں کہا ایک کال آپ کو بتا دیتا ہوں ایک کال میاں نواز شریف کیا کیا میاں نواز شریف صاحب اس کال میں واضح طور پر کہتے ہیں کہ میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ الیکشن دو ہزار چوبیس میں ہوں گے اور دو ہزار چوبیس میں بھی الیکشن اس وقت ہوں گے جب ہماری حالت ہمارے حالات اس قابل ہوں گے کہ ہم الیکشن میں جا کے الیکشن کو جیت سکے اب میاں نواز شریف کی اس خواہش پر بھی مذاکرات کو بند کیا گیا میرے پاس اطلاع ہے کہ آج بھی میاں نواز شریف چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں دو ہزار چوبیس کالیکشن ہو لیکن خبر دے دوں الیکشن دو ہزار تیس میں ہوں گے اور اکتوبر سے پہلے ہوں گے وزید کیا ہونے جا رہے ہیں انتظار کی جگلے بھی لوگ کا اجازت دیجئے اللہ حافظ